اجازت ہے جب شب کیا باشی ہے کیونکہ یہ دن مخصوص و منصوب ہے ایک باعزت مسطور کے نام تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ممبر کے مسلح سے جتنی دیر بھی یہ مبدت کی نماز ادا کروں میری بسقبوں کا کعبہ و قبلہ سیدہِ آلیہ کی تحریف اس آقا زادی اس آقا زادی کا تذکرہ بسورت فضائل بہت کم ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس گوشے کو خالی نہ چھوڑا جائے اس شہدادی میں گفتگو کرنے سے پہلے مجھے اپنی کملمی کا مکمل اعتراف بھی ہے لیکن گفتگو اس سہارے پہ کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی دہلیز پہ نوکری پہ اعتماد ہوئی ہے اس پاک موظمہ اس پاک شہدادی پہ لبکش آئی کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے اس شہدادی کو اگر ایک جملے میں ہی اس کی مکمل صیرت بند ہونی ہو تو ایک یہی سطر بہت وزنی ہے یہ مستور ہو کے پانچ گجتوں کی مشیر ہے مستور ہو کے پانچ گجتوں کی مشیر ہے علی اس سے مشورہ لیتے ہیں حسن اس سے مشورہ لیتے ہیں حسین کی تو شریکہ ہے سجاد اور پاکر تو اس کے بغیر قدم بھی نہیں ہو جاتا جو پانچ گجتوں کی مشیرہ ہو یو ناشرہ ودایہ ہو یو محافظہ تل عرامہ ہو اگلی سطر پہ اس کے بعد میں چھپ ہو جاؤں اور ساری زندگی نہ بولو تو پھر بھی یہ سطر جو ہے یہ اپنا حق ادا کر رہی ہے جو امامت کی امینہ ہو نہیں نہیں جملہ کھلا ہی نہیں جملہ کھلا نہیں ہاتھ آپ نے اٹھا رہی ہے یہ آپ کا شمری آبی جملہ کھلا نہیں جس کے پاس مکہ کے کافر اپنی امانتیں رکھواتے تھے اس سے محمد کہتے ہیں جس کے پاس اللہ نے تو امامت امانت میں رکھوائی اسے حسینبِ کبرا کہتے ہیں مولا حسینب کی حیال جس نے اللہ کی جس نے توہید کی امامت جیسے امانت کو ایسا محفوظ رکھا کہ دشمنوں کے شہر سے بھی تحفظ کے ساتھ گزار لائے اس شہزادی کی پاک عزت پر گفتگو کرنے کے لئے میں نے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی سورہ مبارک الاحذاب ہے آیت کا نمبر بہتر ہے میں آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور یقیناً صاحبانِ عرفان وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا چاہیے خدا کہتا ہے کہ ہم نے اپنے اس بوجھ کو جب پہاڑ زمین اور آسمان کے سامنے پیش کیا اور تیگوں نے اس وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ان تینوں نے کہا کہ ہم یہ وزن اٹھانے سمتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا یہ بوجھ اپنا یہ وزن پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اپنی استقامت کے باوجود پہاڑ انکار کر گئے اپنی طاقت کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا آسمان جو بغیر ستون کے قائم تھا اس نے بھی انکار کر دیا زمین جو ہر کسی کا وزن اٹھا رہی تھی اس نے بھی انکار کر دیا خدا نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ میں نے پہاڑوں کو زمینوں اور آسمان کی کمزوری نہیں بتا رہا بلکہ جس کی عزت بتانے چاہتا ہے اس کی طاقت بتانے لگا خدا کا قطن اس آیت میں یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے پہاڑوں کو کمزور دکھائے اپنے زمینوں کو کم تر دکھائے آسمان کو نیچنا دکھائے خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس نے یہ وزن اٹھا لیا وہ پہاڑ سے زیادہ استقامت رکھتا تھا وہ آسمان سے زیادہ بلند تھا اس کی وسط زمینوں سے زیادہ وسیع تھی امام سے پوچھا گیا میرے مالی یہ کون شبوٹ ہے جو پہاڑ آسمان اور زمین نے اٹھانے سے انکار کیا تھا امام نے فرما یہ بار امامت تھا جسے یہ تینوں ہی نہیں اٹھا سکے یہ فضل امامت تھا جسے تینوں نے اٹھانے سے انکار دیئے اس بورس کو میں دو چکوں پہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک فتح مکہ پہ رسول نے اٹھایا تھا ایک کربلا کے جنگل میں زینب کبرا نے اٹھایا ایک لمحے کے لئے ذرا اس ناویے کو سمجھ گئے گا کہ یہ بی بی نے شام غریبہ سید الساددین کو پنچ پہ اٹھایا ذرا اس استعارے کو سمجھ گئے گا کتانیس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے مولاد بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے جو سجاد شام غریبہ نہیں چل سکا وہ بہدار شام میں کیوں چلا یہاں اٹھانا سجاد کی کمزوری نہیں زینب کی طاقت ہے ززن امامت کو سوائے ہجت کے کوئی اٹھائی نہیں سکتا یہ بی بی نے جو سجاد کو پوچھ پہ یہ بھپی نے بھتینچہ نہیں اٹھایا امینہ امامت نے بھارے ولایت کو اٹھایا ہوا بی بی چلے ہوئے خیمے سے امامت کو اٹھا کے لائی بی بی نے کہا اب اس امامت کی امینہ میں ہوں دو حجتیں تھی سجاد اور باکر کی صورت میں جسے اللہ نے آنیہ کے حوالے کیا ابو طالب نے بھی دو حجتوں کو پالا تھا لیکن ابو طالب نے امن کے طور پہ پالا تھا علی کی بیٹی کا وزن میکنا جس نے امن کے طور پہ دو حجتیں پروان چلائیں اسے ابو طالب کہتے ہیں جو چلے ہوئے خیموں سے امامت کو بچا کے لائے رہی ہے اسے زینب الخبرہ کہتے ہیں کبھی اس انداز میں بی بی کو سنیے گا کبھی اس انداز میں سیدہ کو سنیے گا یہ بی بی نے دو امامتوں کو بچایا ہے اتنے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے میں ایک سوال قائم کرنے لگا ہوں اور یقینا یہ سوال آپ کے سہروں پہ نقش ہوگا اور یہ ممبر کی عزت کی قصہ کوئی خوش آمد نہیں جب بھی میں اس شہر میں مجلس بڑھنے کے لئے ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنی بہترین اور جامع گفتگو ہو کیونکہ آپ کا علمی میار یہ ہے کہ آپ نچلی بات کو نہیں سماک کرتے لہٰذا بلند بات آپ کے ازہانِ آلیہ تک پہنچانے لگوں جن نو لاکھ بھیڑیوں نے اسگر کو نہیں چھوڑا انہوں نے سجاد کو قتل کیوں میں نہیں کیا جو سیدہ کی دہنیز میں حیرات مانگ کبھی کبھی سندہ سے ضرور سوچئے گا کبھی یہ زاویہ بھی ضرور سوچئے کہ جنہوں نے اسگر کو نہیں چھوڑا انہوں نے باکر کو قتل کیوں نہیں کیا جبکہ وہ سمجھتے تھے انہیں خبر تھی کہ اہمیت سجاد کیا ہے انہیں پتا تھا کہ یہ حسین کے بعد امام ہے یہ بھی پتا تھا کہ اس کے بعد واقع امام ہے اگر وہ نسل امامت کو قطع کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے سجاد اور باکر کو قتل کیوں نہیں کیا اب میں یہاں جملہ پڑھوں گا پھر اس کی شرعہ کھونے لگاؤں وہ قتل کرنا چاہتے تھے کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا قتل اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ارادہ نہیں تھا نولاگ اکٹھے تھے یہ خیام میں جانا صرف اس بات کی وجہ تھی یہ سید الساجدین کو قطع کرنا چاہتے تھے یہ امام باکر کو قطع کرنا چاہتے تھے کیونکہ بی بی کی زندگی مسائب ہے ہم نے مسائب سے بی بی کے فضائل کا شید کرنا مجھے مصیبت کی کائنات میں سے بی بی کی فضیلت کا قرآن نکالنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سید الساجدین کو قطع کیوں نہیں کیا میں وجہ بتاتا ہوں وہ چاہتے تھے قتل کرنا ایک طاقت نے نولا کو روک دیا میں کبھی بھی علی کی بیٹی کے ساتھ ایک لفظ بہادر استعمال نہیں کرتا کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ بہادری مردانگی کا زیور ہے عورت بہادر نہیں ہوتی لیکن یہ بی بی شجاہ ہے اگر عدق بھی اسی میار پہ نہ سنیں آپ کہیں گے کہ آپ نے لفظ تبدیل کیا مانی تو ایک ہے قطع مانی ایک نہیں بہادر اور ہوتا ہے شجاہ اور ہوتا ہے جو خطروں سے لڑے اسے بہادر کہتے ہیں جو خطروں کو للکارے اسے شجاہ کہتے ہیں چل لڑکارے خطروں کو چاند پہ مسیبت آ جائے بچنا بہادری ہے مسیبت کو بھلا کے چیز دینا شجاہ سے علی کی بیٹی شجاہ ہے کتنی شجاہ ہے میں شجاہ سنانے لگا ہوں نون لاکھ میں اثر تک سہل سیدہ کے گلشن کو اجارنا چاہا آپ جب باغبان بنی علی کی بیٹی تو بی بی جلے ہوئے خیمے کے سامنے کھڑی ہے بی بی گا نون لاکھ میں سے اگر کسی کی جرت ہے تم نے حسین قتل نہیں کیا حسین کی منشاہ شہادت تھی تم کیا سمجھتے ہو تم اپنا طاقت تم اپنا غرور یہ ہمارے عمر پر نادل کر سکتے ہو حسین کا ارادہ شہادت تھی عباس کی تمنہ شہادت تھی اکبر کی آرزو شہادت تھی بی بی گا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم طاقت کی وجہ سے قتل کرتے ہو تو تلواریں اب بھی تمہارے پاس ہیں جرت ہے سجاد کو قتل کر کے دکھاؤں اب تو عباس کا کوئی خوف نہیں اب تو لسکر بھی نہیں رہا علی کی بیٹی کہا لگی میں بتانے لگی ہوں کہ میں بہتدر سے زیادہ وزنی ہوں میں بتانے لگی ہوں میری شہادت کتنی ہے جب کہا اگر تم میں جررت ہے آؤ سجادت کو قتل کر کے دکھاؤں آؤ باکر کو قتل کر کے دکھاؤں یہاں میں شہادت بتانے لگا اس گھر کی بات عزت والی شہزادیوں کی کتابیں لکھتی ہیں جب عمیر المومدی کے گھلے میں رسی ڈال کے بیعت کے لیے لے کر جائے جا رہا تھا یہ بیعت کروانا نہیں چاہتے تھے یہ علی کو قتل کرنا چاہتے تھے جنابِ سیدہ نے کہا علی کی رسیہ چھوڑو علی کی رسیہ کھوڑو ورنہ میں بددعا کروں گی بددعا کا نام آنا تھا مدینہ کی مسجد اٹھنی شروع ہوئی لوگ در گئے انہوں نے علی کی رسیہ چھوڑ دی علی عزام ہوگے سیدہ کے پاس آئے شہرہ بددعا نہ کرنا شہرہ بددعا نہ کرنا میں قرآن سر پر اکیلان کرنے کو تیار ہوں شہرہ نے کہا تھا میں بددعا کروں گی سینب نے یہ نہیں کہا میں بددعا کروں گی جانے اگر تم میں سے کسی نے سجاد کی طرف دیکھا میں قیامت برپا کر دوں گی سینب نے یہ نہیں کہا میں بددعا کروں یہ دکھا کہ زمین و آسمان برباد کر دیں شو حد کھینچی علی کی بیٹی نے جرت ہے تو کرو قتل نو لاکھ جس کی ایک للکار سے سہم گئے بی بی نے کہا کیا کہا تھا ہندہ کے بیٹے نے وہ میرے حسین سے بیت مانگے گا بی بی نے کہا چل پھر یزید تیار ہو میں دو حجتیں لے کے تیرے شہر آنے لگی اللہ با حسین کے اس موضوع کا تقدس مجھ سے تقاضی نہیں کر رہا کہ آپ داد دے خموش بھی ہو جائے تو موضوع اتنا مقدس بی بی نے کہا تو اس کہتا تھا تو چاہتا تھا تو حسین کو قتل کرے اور دہیا چاہتا تھا شاہر میں تیری طاقت آزماتی ہوں میں اگلی دو حجتیں لے کے تیرے گھر آنے لگی اگر تم میں جرت ہے ان سے بیعت مانگے دکھا کبھی سنداز میں سیدہ سننا یہ جو پتھروں کی بارش تھی یہ آل محمد کو تقلیم دینا جہاں مقصد تھا وہاں ایک مقصد اور تھا ارادہ زینب کو بدلا جائے علی کی آلیہ کو کمزور کیا جائے کیونکہ بی بی کا لشکر شام میں چرتا آ رہا تھا جیسے ہی بی بی شام کی طرف آ رہی تھی یہ شام کا صدر دروازہ بند کیا تھا یہ خوف کی وجہ سے کیا تھا یہ خوف تھا یزیدیت پہ اتر سے علی کی بیٹی کربلا سے چلی طاقت کے باوجود یزید لرزنا شروع جیسے جیسے یہ شام کی طرف بڑھتی آ رہی تھی یزیدیت سہمتی آ رہی تھی یہ لوگوں کا رش کٹھا کر رہا تھا یہ بھیڑ لگا رہا تھا یہ مجمع لگا رہا تھا علی کی بیٹی کا ارادہ ترک ہو جائے بھیر کو چیرتی ہوئی لسکروں کو کاٹتی ہوئی بازاروں سے گزرتی ہوئی علی کی بیٹی نے تربار کے اندر آ گیا اٹھ اندہ کا بیٹا زہرہ کی بیٹی آئی ہے جس دن میری قوم نے ایسے زاویے سن نے شروع کر دیا ممبر کی تاریخ ہی بدل جائے اگلی آنے والی نسلے ہماری بلکل ایک نیا الفان وصول کریں گے یہ بھیڑ یہ رش یہ مجمع یہ رکابٹے تھی علی کی بیٹی کو روکنے کے لئے آج جب تم چلوس لے کے گزرتے ہو تمہیں کیا کہا جاتا ہے اس سے آگے نہ جانا یار سمجھو تو صحیح دیکھو تو صحیح آخر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے یہ تم سے محرم سے پہلے لکھوایا کیوں جاتا ہے اس سے آگے نہیں آو گے یہاں سے چھو کر کے گزر ہوگے یہاں سے آبا رکھو کے نہیں یہ سب کچھ کیوں ہے ہم کسی کے مکان پہ پتھر نہیں مارتے ہم کسی کو گاہل ہی نہیں دیتے اس کا مطلب جب حسین کا چلوس موچوں سے موچے ساحل کو چیلتی ہوئی جب شزیدیت کے قصر کی درب جاتی ہے تو شزیدیت در کے لڑتنا شروع ہو جاتی ہے اس چلوس کی بانی علی کی بیٹی تھی علی کی بیٹی کے جلوس کے روٹ بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھا بی بی کا روٹ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھا جلوس کا رستہ رکو اتنی مصیبتیں کھڑی کرو یہ جلوس دربار تک نہ پہنچیں لیکن علی کی بیٹی شجاہ تھی اور بی بی سر ساتھ لے کے آ رہی تھا کبھی علی کی بیٹی کا لڑنا سنو علی کی بیٹی کی جنگ سنو بی بی اپنے گھر کا کوئی سر کربلا چھوڑ کے نہیں آئی بی بی لا رہی ہے بی بی اپنا کافلہ نہیں ہے یہ یہ لشکرِ توحید ہے جو رکاوٹِ عبور کرتا ہوا زمانے کی ہر ظلم کو پاؤں کے نیچے رونگتا ہوا یزید کے دربار میں داخل ہوا دربار میں داخل ہوتے ہی علی کی بیٹی کی وجہ ہندہ کا بیٹا دربار میں زہرہ کی بیٹی آئی اگلی سطر میں پڑھوں گا مجمع اڑ بھی جائے سطر پھر بھی بڑی بزنی ہے دیکھنے کا میں دربار میں آکے تمہیں بتانے آئی ہوں وہ حق مانگنے آئی تھی میں حق منوانے آئے حق مانگنے آئے سہلیات جنابہ خلطیئر زیبین جنابہ سیما حق مانگنے آئے حق مانگنے آئے اب ہم نے طریقے تبدیل کرنی گئے وہاں مانگنے آئی تھی میں منوانے آئی لہجہ علی کا تھا روب علی کا تھا طاقت علی والی تھی اس سے کہتے ہیں باپ کی زینت دربار میں کھڑی ہوئی اب دربار میں کھڑی اور یزیدیت سہم رہی ہے ہاتھ پبند ہیں لیکن یزیدیت کو رسیوں میں جکڑنے لگی چادر کی نیام سے خطبے کی تلوار کو نکال کر یزیدیت کے سر کلم کرنے لگی بھرا ہوا دربار سجا ہوا دربار غیر ملکی صفیر انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے کہا یہ کون کہہ دیئے اس نے تخت پہ کھڑے ہو کے لرزتے ہوئے کہا حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا اس لیے میں نے حسین کا قتل کیا اگر حسین میرا اختیار مان لیتا جب دنیا نے میری بیعت کر لی تھی کر لیتا حسین نہ قتل نہ کرتا چار بار اس کی زبان سے لفظ اختیار نکلا علی کی بیٹی چار قدم آگے بڑھ آگے بڑھ کے بیوی مخاطبہ یزید میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں تیرے دربار میں روشندانوں سے ہوا کا شور آ رہا ہے پھر یہاں تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کے ایسی باتیں پڑھیں کس مجمع میں جا کے ہم یہ گفتگو کریں یہ لیگا تیرے دربار میں روشندانوں کے ہوا کا شور آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا روک یزید دیکھدانی کی بیٹی کیسے میں نے کہاں ہے تیرا اختیار تو نے کہا کہ ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے اختیار دیکھا ہمیں اختیار دیکھا ہوا روک غیر ملکی سفیر سجا ہوا دربار صرف مسلمان ہی نہیں بیٹھے ہوئے غیر مسلم بھی بیٹھے وہ ایک بار یزید کو دیکھ رہے ہیں پھر علی کی بیٹی کا خطبہ سکتا میں نے کہاں روک یزید نے کہاں نہیں روک سکتا میں نے کہاں چل پھر ایسی کریں تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے گھوڑے سم اٹھا کے زمین پہ رکھ رہے ہیں ان سموں مک شور برپا کیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے سم یزید کے چہرے پہ موت کی زردی آئیں اس لئے کہ علی کی بیٹی میں یہ بھی نہیں کر سکتا سطر پڑھوں مجھے اتک میں قیمت چاہیے جیدی تیرے جانور بھی تر اختیار میں نہیں تیرے تو چانور بھی تر اختیار چل یزید پھر اختیار تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ اونٹ گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں گلے میں گھنٹیوں کا شور توڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک یزید دیکھنا کہا علی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے مجھے ہوا روک سم روک گردنے روک گھنٹیوں کا شور رو یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا غیر ملکی شفیروں نے کہا ہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی انسان بھی تو ایسا نہیں کر سکتا علی کی بیٹی چند قدم آگے پڑی بڑھ گئی پھر میں تجھے اپنے اختیار کاؤ اتنا کہنے کے بعد بی بی کی بات یو اسکر خمس اتنا کہنا تھا روشن دان سے ہوا رک گئی جس گھوڑے نے سم کھایا تھا اسے رکھا نہیں ہے جس وہ کی گردن ہی تھی موافظ نہیں گئی ہوتوں کے گردنوں کی کھینٹیاں رک گئی جس انسان نے آنکھ کھولی تھی اسے پدری ہو سکی جس کا ہاتھ اکھا تھا اس کا نیچے نہیں آ سکا جس کے ایک نترے سے ہوا نکلی تھی دوسرے نترے سے واپس نہیں آ سکی انسانوں کے دنوں کی تھڑکڑے کانوں میں چھلائی تھی رشو ہوئی جب پورا تربار پتھر کا ہو گیا ہر طرف ہو کا عالم ہو گیا ہر طرف سنڈہٹا ہو گیا علی کی بیٹی کے پاؤں کے چلے کی آواز شہزیدیت کے قصر میں گوچی دیوی چلتی چلتی شہزید کے سامنے میں دیوی نے آت کا اشارہ کیا شہزید کے دھپاک بدر میں اس کی روپا پاس آئی اس نے تربار کا مقصر دیکھا اس کا بدر لرسا دیکھا علی کی بیٹی مجھے ماف کر دے علی کی بیٹی مجھے ماف کر دے بی بی توکہ دب آگے پڑی بگر اب بتا کہتی تو ہے یا اب بتا آگے پڑی آگے پڑی آگے پڑی آگے پڑی آگے پڑی آگے پڑی کہتی تو ہے شہاں دربار پتھر کا ہو چکا آگے پڑی آگے پڑی سطر میرے پس میں نہیں کہ میں کیسے پڑی جو زندہ تھے ان کی سانسے رک گئی سر نیزوں پہ بولنا شروع ہو گئی آئے ہیں زندہ مردہ ہو گئے شروع سے تصویوں کی آوازیں آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا تھا مرحبہ علی کی بیٹھے کوئی کہہ رہا تھا مرحبہ سیدہ بی بی دیگری یہ ہے ہمارا اختیار اب بتا اب بتا تجھے تیرا دربار واپس لٹاؤں اکیلا شزید آنکھیں کھون کے دیکھ رہا تھا باقی پورا دربار بت بن چکا تھا بھی میں نے کہا بتا تجھے تیرا تخت واپس کرو اب بتا تجھے تیرا تربار واپس کرو علی کی بیٹی کا قدم ہٹا سانسے لوگوں کے وجود میں واپس آنے شروع جب انسانوں کی آنکھیں جبکنے شروع ہیں یزید نے کہا اگر یہ بولتی رہی یہ تو زمین اور آسمان کو ایک کر دے گی اس کا خطبہ ہوا کے شور سے نہیں رکھے گا اس کی لہجہ لوگوں کی آوازوں سے نہیں رکھے گا اس نے جلدی سے معزن کو کہا اٹھو ازان دو اس لیے کہ یہ ازان سن کے چھپ ہو جائے گی پھر ایک نے اٹھا اس کونے سے ازان اس کونے سے ازان اس کونے سے ازان جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ازان دینی شروع کی جب چاروں طرف سے ازانوں کا شروع ہوا علی کی بیٹی نے ایک لندھے کے لیے اپنے آنکھیں برد کی ادھر سے معزن پہنچے اشہاد و انہ محمد رسول اللہ علی کی بیٹی اگر تو بیعت چاہتا ہے پہلے ازان میں سے میرے نانے کا نام نکال اپنے نانے کا نام لے تو اپنے نانے کا نام لے نہیں سکتا کیونکہ ہم درود والے ہیں تم لانت والے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تم کیا سمجھتے ہو کوئی قیدی تھی سلارِ کافلہِ توحید تھی امینہِ امامت تھی وارثہِ امامت تھی شریکت الحسین تھی یہ جو شبِ اشور چند لمحے حسین نے بہن کے ساتھ تنہائی میں گزارے یہ اسرارِ امامت تھے جو حسینِ آلیہ کے حوالے کی ہے کائنات میں سوائے نبی کی بیٹی کے ہر مستور ادھوری ہے مستور مرد کے معاملے میں ادھوری ہے لیکن جو عزت والی مستورات ہیں وہ بھی ادھوری ہے میں نام لے لیتا ہوا سب سے پہلی مستور ادھوری ہوا نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے ہوا سب سے پہلی مستور ہے لیکن بیٹی نہیں مریم مصومہ ہے شوہر کا احترام نہیں بتا سکتی آسیا نہیں بتا سکتی کہ شوہر صاحب ایمان ہونا چاہتی وحد رسول کی بیٹی ہے جو کام ملا و اکملہ ہے جس کا باپ نبی ہے جس کا شوہر ولی ہے جس کے بیٹے ایمان ہے اتنی مکمل خاتون ہونے کے باوجود جس کا ایک گوشہ بھی ادھورہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اتنی مکمل تھی علی کی بیٹی کہ یہ ثانی زہرہ بن گئی شکر قلوب کو چیر کے گزرے تو پھر جا دیجئے گا اتنی مکمل تھی کہ یہ ثانی زہرہ بن گئی اس نے پھر فضیلتوں کے سارے دروازے ایسے بند کر دیئے کہ اب قیامت تک کوئی ثانی زینب نہیں بات چکے اب کوئی مسطور زینب کی ثانی نہیں ہے زہرہ کی ثانی یہ ہے زینب کی ثانی کوئی ہے ایک مکمل اشرا ہو پھر پڑھے جائیں اس علی کی بیٹی کے اسرار اس کی رسیوں میں کیا راست ہے اس کے یزید کے محل میں خطبوں میں کیا راست ہے کتنا بڑا اقتدار تھا علی کی بیٹی کی پاس امامتیں جس کے سامنے گردنگ چھکا کے چلتے ہیں پوری ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے شام نبیوں سے بھی فتح نہیں بہت بڑے فاتحے تھے علی مرکز حکومت کوفہ میں قائم کیا شام کی چالبازیوں اور چلاکیوں خاتمہ علی سے بنی ہوا حسن نے بصیرت دکھائی معاہدہ امن کیا یہ شام کی چالبازیاں تھی کہ انہوں نے حسن جیسے امام کو معاہدہ لکھوا لیا حسین شام فتح کرنے کے لئے نکلے کربلا میں آکے کافلہ روک لیا کیا کہنے علی کی بیٹی تیری جرت کے ایسے شام میں منوا کیا ہی ہے ایسے منوایا ہے علی کی بیٹی نے تب تک اٹھی نہیں جب تک پتھروں سے آواز نہیں آئی میرے بھائی مہدی نکلی تشریف فرما ہے یہ کافلہ سلام اکثر یہ معصومہ کی دہلیز پہ ظاہرین کو لے کے جاتے ہیں میری دعا ہے ممبر سے مسائب کی پہلی آیت پڑھتے ہو میرا مولا جتنے بیٹھے ہو تو میں بی بی کے حرم کی زیارت جس شہر میں باغی کی بہن کہا گیا تھا جس شہر میں علی کی بیٹی کو قیدن کہا گیا تھا آج شام کے ائرپورٹ پہ اترو شام کے ریلویس ٹیشن پہ جاؤ ایک ہی آواز آ رہی ہوتی سیدہ زینہ سیدہ زینہ ایسا فتح کر لیا ملک علی کی بیٹی ایسا راج دکھایا کہ پھر شام سے گئی نہیں لوگ روزہ کہیں یا حرم کہیں میں تو اپنے عقیدے کے لحاظ سے کہا کرتا ہوں شام میں دفتر توحید کھولا باب الحوائج بن کے شام میں بیٹھ کے میرا مولا تمہیں شام لے جائے بی بی کے حرم کی طرف جاؤ جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے حسین کے زوارو علی کے محبو زینب تمہیں اپنے شہر میں کچھ شام دی جس کا استقبال پتھروں سے ہوا آج وہ حسین کے زواروں کے کچھ شام دی میرا مالک مدافعہ نے حرم کی حفاظت فرمائے جو بی بی کے حرم کی حفاظت کر رہے ہیں میرا مالک ان غیور جوان جوانوں کی حفاظت ہوئے ہیں پہچھ دنوں ایرانی مجاہد اکیس یا بائیس سال کا تھا اس کی ایک تصویر وائرل ہوئی یہ بی بی کے حرم کی حفاظت کرتے شہید ہوئی بڑا خوبصورت نوجوان تھا جس سطر نے قیامت برپا کر دی جب اس کی لاش اٹھانے کے لئے فوجی گئے تو اس کی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکلا اور نے کہا ضرور ہر مجاہد وسیعت جیب میں رکھتا ہے ماں کے نام خط ہوگا باپ کے نام وسیعت ہوگی اپنے گھر والوں کے نام کوئی نصیت ہوگی انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا کھولا قیامت آگئی اس کاغذ کے ٹکڑے پہ اس جوان شہید کے لہو کے چینٹے تھے اور ان چینٹوں میں تحریر لکھی ہوئی تھی مولا غازی مجھے معاف کرنا میں تیری پہن کی حفاظت نہیں گلسی کون بندہ ہے جس کا حادم آدم کری رہی تھا مولا غازی مجھے معاف کر دینا میں تیری پہن کی حفاظت نہیں گلسی سیدہ ماتب قبول فرمہ مجھے بیر مادی سیدی نے حکم کیا بی بی کا شام کا داخلہ پر مجھے آج تک وہ مجمع ملا ہی نہیں جو اتنا سخت ہو کہ وہ علی کی بیگلی کا شام سوئے واللہ با حسین میں ممبر بے باوضو شام کا داخلہ پڑھا جائے امام بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے ہوتے ہیں ہمارا مقصد صرف تمہاری آنکھ کا آنسو ہوتا ہے جان لینا نہیں ہوتا روایتوں پہ پردے ڈالتے ہیں لفظوں کے رخ تبدیل کرتے ہیں تاکہ مومن یہاں سے زندہ اٹھ کے گھروں کو چلے جائے ورنگر پڑھا جائے کہ کیسے گئی تھی تم میں سے کوئی سانس لیتا ہوا گھروں کو واپس نہ جائے صرف اتنا میں بتا دوں جس شام نے سجاد کا جگر پچا دیا ہو اچھے سجاد کی آنکھوں سے شام کی وجہ سے لہو آگیا ہو شام اتنی آسان ہوتی تو سجاد کا جگر نہ پڑتا اگر ایک جملہ میں سمھل کے کہوں تو برداس کر لینا ایک بندے نے مدینے پوچھا مومن شام میں سب سے زیادہ مصیبت کا بھائی تین بار سجاد کا سرزمین بھی آیا روح کے کہا نہیں پھولتا مجھے وہ لبہا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے ہم درمیان میں رک چکے تھے سجاد کہتے یہ وہی ملہ بھاتا جب میری ماں زمین میں بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا چا سجاد اب میں کڑی نہیں ہو سکتا سجاد بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے سجاد رش بڑھ گیا ہے سجاد دم کھٹ رہا ہے چھوڑ دی میں نے یہاں سے روایت چھوڑ دی آپ کی معتم کی آواز بلند ہوگی میں نے یہی میں چھوڑ دی گریہ بلند نہ ہوتا میں روایت آگے لے جاتا بس اب ایک اشارہ کر دیتا بس وہ منزل ایسی تھی سجاد کہتے ہیں کہ میری ماں وہاں سے ایسے گزری جیسے اکبر کی لاش بے حسین عجروں کو مرنے عجروں کو اللہ مرموین کے درجات بلند ہوگا اللہ بزروں کی ہمشیرہ کو صحیح دتا فرمی جن جن جوانوں نے ماتویوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں میرے مالک سب کی دعائیں علی کی بیٹی کے خطبوں میں واسطہ سے قبول و منظور شرم شہادت نہیں پڑ سکتے شام کا دربار سیدادے نے حکم کیا بازار میں غیر سید ہوں مجھے اپنی حسیت کا پتہ مجھے اپنی اوقات کا انداز ہے مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا علی کی بیٹی کا شام کا قتل بس ایک روایہ سنو اور مجھے اجازت دے گا ایک دکھ ایک قتل وہ سنو مجھ سے اجازت لینا معافی مانگ کے مالک سے زندگی میں میں نے کوشش کی ہم مسائب جو ممبر سے بیان ہو اس سے پہلے مالکوں سے اجازت مانگی جائے پہلی بار اس سال میں میں نے سیدوں کا یہ دکھ پڑھا چوتھی یا پانچوی دفعہ ممبر سے پڑھنے لگا سادات ماف کر دیں سیدوں کے لیے یہ برداش سے باہر ہوگا لیکن معافی مانگ کتاب میں نہ ہوتا مجھے علی کی بیٹی کی قسم ہے کبھی نہ پڑھتا لیکن میرے سامنے میرے مالک کا وہ عمر بھی ہے ہمارے مسائب پہ پردہ نہ ڈالا لوگوں تک حقائق پہنچاو ہم نے دینِ الٰہی اور بلائیتِ علی کو کین سعوبتوں سے بچھا سادات سے مافی یہ ممبر میں میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا یہ مافی ماں کیا میں روایت پڑھنے لگا ہوں یزید کا دربار لگا ہوا تھا ظالم ملون اپنی اپنی باری میں آتے اپنا اپنا ظلم بتاتے یہ ظلم کے مطابق انام دے رہا تھا میں سارے ظالموں کا نام نہیں لیتا میں ایک اشارہ کروں گا آپ کی ہائے نکل جائیں قاتل انام لیتے رہے مقتون کی بہنیں دیکھتی رہے بس مرنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے اکبر کے قاتل نے اکبر کی ماں کے سامنے انام لیا اسگر کے قاتل نے اسگر کی ماں کی آنکھوں کے سامنے انام اٹھایا قاسم کے قاتل نے قاسم کی ماں کے سامنے انام اٹھایا سب اپنا اپنا انام اٹھاتے رہے ایک ملون دربار میں داخل ہونا ہے کمینے نے کہا ہر ایک اپنا پہلے ظلم بتاتا ہے میں ظلم تولتا ہوں پھر خزانے درواتا ہوں مجھے بتا تیرا نام کیا ہے اس ملونے کا میرا نام خولی ہے خدا نے جتنے عدد خل کیے اتنی دفعہ اس میں لانت اس ملونے کا مجھے بتا تو نے کسے قتل کیا تھا اس نے کہا میرا ظلم عاشمیوں کے قتل سے بڑا تھا اس نے کہا سب سے بڑا قتل تھا کربلا میں اکبر کا اکبر کا قاتل تو جا چکا دوسرا قتل تھا غازی کا لازی کا قاتل چاہ گیا تو نے کسے قتل کیا ہے جو تو کہہ رہا میرا ظلم سب سے بڑا ہے معافی میں مانگ چکا ہوں امتی ماتم کرنا صدات ماتم کرنا اسے کا پتہ تو نے کیا ظلم کیا ہے یہ کمینہ کہکا مار کے کہتا ہے میں نے علی کی بیٹی کی شادر اتاری میں معافی مانگ چکا ہوں صدات سے میں نے قرآن کا خیراف کھینچا تھا میں نے علی کی بیٹی کا پرکہ اتارا تھا ہوسرا 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 ہاتھ بگو ہاتھ بگو ہاتھ بگو برداش سے باہر ہوگا میں نمبر چھوڑ دوں میں یہی میں مساعد چھوڑ دوں گا اگر برداش کر سکتا ہے میں نے قرآن کا خیراف کھینچا تھا اس نے اتنا چملہ کا عباس کا سر نیزے پہ در پا حسین کی آنکھوں میں آنس ہوا ہے سچاد کا لہو دیر سوا شہید نے کہا تیرا ظلم سن کے نیزوں کی حالات تبدیل ہو گئے ہیں مجھے پوری کہانی سنا تاکہ انہیں زیادہ تکلیف ہو یہ کمینہ دے کے کہتا ہے قتلِ حسین کے پار ہم جب خیام پہ گئے یہ کمینہ کہتا میں کھوڑے پہ بیٹھ کے علی کی بیٹی کے خیمے میں گیا میرے پاس میں ہوتا میں چملہ پڑھنے سے پہلے اپنی زندگی ختم کر لیتا لیکن میری مجبوری ہے ہم نے جب تک دہنا ہے تب تک دونا ہے یہ کمینہ میں علی کی بیٹی کے خیمے میں گیا یہ کمینہ میں نے اپنا ہاتھ سینب کی طرح بڑھایا میری کلائی پہ کبھی کسی مستور کا ہاتھ آتا کبھی کسی مستور کا ہاتھ آتا کبھی کسی مستور کا ہاتھ آتا یہ کمینہ میں نے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے کوڑے سے نیزے کو کھیچا میں نے نیزہ پڑھایا یا ایک پتر میری گمر پہ لگا یہ کہتا میں نے مڑ کے دیکھا ایک چھوڑا سا بچہ میرے کوڑے کے پیچھے کھڑا تھا میں نے کہا دو کون ہے کہل گا میں عباس کا پیتا ہو میری آنکھوں کے ساتھ میری بات ہی چادر لگتا ہوتا میں خلق پڑھوں شہر میں مجھے موت دے یہ کہتا میں کوڑے سے اٹھنا میں نے وہی پتر اٹھا کے عیلی کی پیٹی کو پتر کا مارنا کا شہر میں ریت پہ گر گئی رو کے کہتی گاسی 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 گاسی